اگر آپ لکڑ بگو یعنی حائنہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیوز ضرور دیکھیں عام طور پر لکڑ بگو کو بوڑم یعنی کم بودھی کا جانور مانا جاتا ہے پر اصل میں یہ بہت چالاک اور شاتر ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جھنٹ کی طاقت خود بب برشیر سے اس کا شکار چھین سکتی ہے یہ اکثر ہوتا ہے لکڑ بگو زیادہ تر دوسرے جانوروں کے شکار پر ہاتھ ساپ کرتے ہیں خاص کر چیتے اور تیندوے کا شکار چھیننا ان کے لیے بے حد آسان ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ لکڑ بگو خود شکار کرتے ہی نہ ہو موقع پڑھنے پر یہ وائلڈ بیسٹ اور زیبرا جیسے بڑے شکار تک کو نہیں چھوڑتے حالاکہ دنیا بھر میں لکڑ بگو کی چار پرزاتیاں پائی جاتی ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ تعداد میں پائی جانے والے اسپورٹٹ لکڑ بگے مکھیتے نورت افریقہ کے سب سہارا ریجن یعنی مسائی مارا اور سیرنگیٹی کے جگلوں میں پائی جاتے ہیں یہ جنگل افریقہ کے کینیا اور تنزانیا دیشوں میں پھیلے ہوئے ہیں اس کے علاوہ میڈلیسٹ، ایشیا اور دکشنی سائیبیریہ یعنی رشیا میں بھی اسپورٹٹ لکڑ بگے پائی جاتے ہیں عام طور پر مانا جاتا ہے کہ لکڑ بگے کتوں کے ونشج ہیں لیکن یہ ماننے تا سراسر گلت ہے اصل میں لکڑ بگے نیولے کی پرجاتی سے سمبندت ہے اس لیے انہیں کیٹ فیملی کی پرجاتی مانا جاتا ہے لکڑ بگے کی لمبائی چار سے چھے پٹ تک ہوتی ہے جبکی پنجے سے لے کر سر تک چار سے فٹ اونچے ہو سکتے ہیں خاص بات ہے کہ جانوروں کی باقی پرجاتیوں کے وپریت ماتا لکڑ بگا زیادہ طاقتور اور بڑی ہوتی ہے اس لیے لکڑ بگوں کے جھنڈ کا سردار مادا لکڑ بگا ہی ہوتی ہے خاص ہے کہ جھنڈ کی باقی ماداؤں کو نر لکڑ بگوں کے مقابلے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ان کی خوراک زبردست ہوتی ہے یہ کچھ بھی کھا سکتے ہیں جیسے وائلڈ بیسٹ، ہیرن، ہپپوپورٹومس، گیدر، لومڑی، چڑیا، پارکیوپائن، مچلی، ساپ، اجگر یہی نہیں یہ اکثر کیڑوں کو بھی کھا جاتے ہیں چوکانے والی بات یہ ہے کہ یہ شکار کی ہڈی تک نہیں چھوڑتے ان کی شکار کا طریقہ بہت خوفناک ہوتا ہے یہ شکار دبوچتے ہیں لیکن شیر، باغ، چیتا اور بللی کی طرح پہلے گلہ گھوٹ کر شکار کو مارتے نہیں ہیں بلکہ پکڑے ہوئے شکار کو زندہ ہی جبانا شروع کر دیتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ سے گزارش ہے کیسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوہ